نمسکار لوگ تنتر کے مہاپرو کے سماپن کا وقت آ گیا ہے پانچ راجیوں میں ووٹنگ کے بعد کل چار راجیوں میں جو ووٹنگ ہوئی اس کی کاؤنٹنگ ہونی ہے صبح آٹھ بے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی آپ نے ایک جیٹ پول کے نتیجے دیکھے ہوں گے تمام ویشلیشن سنے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہمارے ساتھ پریشت پتکار منوج مکنجی ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تمام ویشلیشن پول کیا کرے کوئی یہ بتا رہا ہے کہ ایم پی میں بھاچپا آ رہی ہے کوئی یہ بتا رہا ہے کہ ایم پی میں کانگریس آ رہی ہے اس کا مطلب کی مقابلہ جو ہے وہ کاٹے کی ٹککر والا ہے تو میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر ایم پی میں بھاچپا آ جاتی ہے تو اس بار مکہ منتری کون ہوگا آپ کے حساب سے دیکھیں کس لئے اب رات بھر کی بات ہے موسکل سے باڑھا تیرے گھنٹے بچے ہوئے تصویر کل صبح آٹھ بجے ساپ ہونی شروع ہو جائے گی کانگریس اگر ستہ میں آتی ہے جیسا کہ دو چار ایک جیٹ پول میں دکھا جا رہا ہے کہ مدھ پردیس میں کانگریس کو ایج ہے اگر مدھ پردیس میں کانگریس ستہ میں آتی ہے تو کمالناتھ سی ایم بنیں گے اس میں کہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے تیہ تیہ لیکن کنفیوزن کہاں ہے کنفیوزن بیجے پی میں ہے کئی اگ جیٹ پول بیجے پی کو مدھ پردیس میں بہومت دلاؤ رہے ہیں بمپر بہومت دلاؤ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بمپر بہومت مل رہا ہے اور بیجے پی ستہ میں آ رہی ہے تو مکھ منتری کون ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیوراہ سنچوہان بھلے مکھ منتری ہیں لیکن سیوراہ سنچوہان کو پارٹی نے چہرہ پروجیکٹ نہیں کیا مدھ پردیس ہو چاہے بانکی وی سٹیٹ ہو جہاں بھی چناؤ رہے ہیں وہاں بیجے پی نے پردھان منتری موڈی کے چہرے پر چناؤ لڑا اور بیجے پی میں کنفیوزن اس لیے بھی بڑھا کہ سیوراہ سنچوہان کے سیئے میں رہتے بیجے پی نے اپنے ساتھ سانسودوں کو وہاں اتار دیا جن میں سے تین کے اندری منتری رہے ہیں آٹھوے نیتا جو بیجے پی کے کنداور نیتا ہیں ان کو بھی چناؤ لڑایا ہے جو چناؤ لڑواتے تھے وہ اب چناؤ خون لڑ رہے چناؤ خون لڑے تو اس سے بڑا کنفیوزن ہوا مدھ پردیس کے ووٹروں کے بیج کہ آخر سی ایم کا چہرہ کون ہے اب اس کنفیوزن کا فائدہ ہوا یا پھر نقصان ہوا یہ تو کل صاف ہو جائے گا لیکن اگر بیجے پی ستہ میں آتی ہے تو اس صاف صاف نہیں کہہ سکتے کہ سیوراز سین چوہان ہی مکھمندری بنیں گے لیکن سیوراز سین چوہان کے پکچ میں معاملہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا ابھی تک جو result کا analysis ہے جو exit poll کا analysis ہے کہ چناؤ کے بعد بیجے پی کو اگر بہومت ملتا ہے اور بیجے پی اتنی نمبر سے آگے جاتی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو ایک سب سے بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے کہ سیوراز سین چوہان کا جو لادلی بہنہ والا scheme ہے جو اسی سال انہیں نے اپنے بڑے کے موقع پر launch کیا تھا اس scheme کا ان کو فائدہ مل رہا ہے جو بچھلے سک ہیں جو election کے بعد لوگوں کے بیچ جا کر لوگوں سے بات کیے ووٹوں سے بات کیے مہلاوں کا vote پرسنٹ بھی مہلاوں کا vote تو ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی جو لادلی بہنہ والا ماملہ تھا وہ سیوراز سین چوہان کو ماما کو بمپر جیت دلا گیا تو ماما کو اگنور کرنا بڑا مشکل ہے بی جے پی کے لیے اگر سرکار بنتی ہے اور اگر بی جے پی واقعی میں بمپر سیٹ لے کے آتی ہے اس کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ لادلی بہنہ scheme جو ہے نا موڈی کے چہرے کے ساتھ لادلی بہنہ scheme بڑا کامیاب رہا تو سیوراز سین چوہان ایک بہت مطلب مان کے چل سکتے ہیں سب سے پربل دعوے دار ہیں لیکن صرف سیوراز سین چوہان کے نام پر آپ مان نہیں سکتے کیونکہ اگر سیوراز سین چوہان اتنے بڑے پربل دعوے دار تھے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو چہرہ گوشت کیوں نہیں کیا تو سیوراز سین چوہان اگر مائنس پلس ہوتے ہیں تو جو سات لوگ چنام لڑے وہ تو ہیں ہی آٹھوے کہلاس ویجے برگیے ہیں اور نومہ آدمی وہ بھی ہے جو چنام نہیں لڑا جوہتی رہا دی تو سیندھیا کو آپ بھول نہیں سکتے جوہتی رہا دی سیندھیا 2018 میں کانگڑیس کی طرف سے سی ایم کے دعوے دار تھے لیکن ان کو کانگڑیس نے سی ایم نہیں بنایا دو سال بعد انہوں نے پارٹی توڑ دی بی جے پی کے ساتھ چلے گئے کندر میں منتری ہیں لیکن اس تیستیتی میں ابھی موجودہ اس تیستیتی میں کانگڑیس کے مطلب بی جے پی کے بی جے پی کے وہ مدی پردیس میں ایسٹار کمپینر تھے مدی پردیس میں انہوں نے بڑا جور لگایا بھائیسی رہا سین چوہان اور بانکی جو لوکل لیڈرسیپ ہیں اس کے ساتھ جن پرمکھ نیتاؤں نے جور لگایا مدی پردیس میں بی جے پی کو جیتانے کے لیے اس میں جوتی رہا دی سیندھیا کا نام ہے تو سیندھیا اگر اپنے چمبل ریجن میں اس علاقے سے واتے ہیں جہاں 2018 میں کانگریز کو بڑی سفلتہ ملی تھی اس ریجن کا ریجلٹ اگر بی جے پی کے فیور میں جاتا ہے تو پھر سیندھیا جوتی رہا سیندھیا مہاراج سیوراج کے سامنے کڑی چنوٹی کرا مقابلہ دے سکتے ہیں تو سیوراج ورسید مہاراج ہو سکتا ہے بانکی جو دبے دار ہے کس لئے چاہے نڈین سنگھ تومر ہو چاہے فقگن سنگھ کلستے ہو چاہے پہلات پٹیل ہو چاہے گنے سنگھ ہو چاہے ریتی پاٹھک ہو یہ جو کلات بیجی برگیہ ہو یہ جو بڑے ناہ چنوٹی 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 ان کا دعویہ ان دونوں کے سامنے کھمجور پڑتا ہے تو ابھی آپ مانکے چل سکتے ہیں کہ بی جے پی ستہ میں آتی ہے اور بومپر بہومت ملتا ہے بی جے پی کو تو سیورا سنگھ چوہان ایک نمبر پر مکمت منوجی ہم نے دیکھا کہ چنوٹ پرچار کا جب دور چل رہا تھا تو سب سے زیادہ پرچار کسی نے کیا ریکار بنایا پرچار میں تو وہ تھے سیورا سنگھ چوہان بلکل تو کیا یہ بھی ایک ان کے پکش میں جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے خوب زور لگایا خوب پرچار کیا بھاچپا کہ وہ مطلب جیتانے میں آپ کے ایک بڑی بھونکہ رہی اور کیا کیوں کر رہے تھے اتنا مہنت وہ کیوں کر رہے تھے کیا ان کو مطلب ایسا لگ رہا تھا کچھ دیکھیں سیورا سنگھ چوہان کے لیے یہ چنوہان بڑا کرو یا مرو بھلا ہو گیا تھا بھائی سیورا سنگھ چوہان تین ترم مکمنتری ڈا چکے تھے پچھلی بار پردھان منتری کے چہرے پر چنوہو لڑا گیا سیورا سنگھ چوہان سی ایم تھے بھائی سیٹنگ سی ایم تھا سٹیٹ میں تب بھی بی جے پی نو ان کو پروجیکٹ نہیں کیا تو سیورا سنگھ چوہان کے لیے کرو یا مرو بہت بڑا چنوٹی پرن چنوہو تھا تو سیورا سنگھ چوہان کو ثابت کرنا تھا لوگوں کے بیچ جا کے بتانا تھا کہ بھائی آپ کا بہت یاد آئیں گے تو ایک طریقے سے انہوں نے ایموسیدال اٹیچمنٹ کی کوشز کی اور مانا یہ جا رہا ہے راڈینتک بخلی ستے کہ یہ مان رہے ہیں کہ اس کا فائدہ چنوہو میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ماما جو ہے اس ایموسیدال کارڈ کی بدولت انہوں نے جو محنت کی ہے جمین پر جیتور محنت کی ہے کہ بھائی اس بار کرو یا مرو کا سوال ہے مطلب دکھ رہا ہے کہ بی جے پی وہاں اچھا کر سکتی ہے ایسا جو وہ مان رہے ہیں اس کے ساتھ اور بلکل ان کا جو ایموسیدال کارڈ چلتا ہے بھی ہم دیکھیں کہ پرشلا ویدھان سبا چنوہو میں بھاچپا بھلیں ہار گی تھی کانگریرز جیت گئی تھی لیکن وار پرسنٹیج میں بھاچپا آ گی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ماما کا بڑا یوگدان ہے کیونکہ جنتہ کے بیٹ جو ہے ماما بھانجے اور بھائی بھینک جو رشتہ ہے وہ اس کو بڑا اچھے ساتھ ماما کا رتوہ کم نہیں ہوا مطلب سیاست طور پر دیکھیں تو ماما کا رتوہ کبھی مندر پردیش کے راج جیتی میں کم نہیں ہوا اسی طرح ساتھ ساتھ سے دیکھیں گے اچھا اس بار جو بڑے نیتا چنو لڑنے ہیں اس میں کئی سیٹیں جو فسی ہوئے جیسا کہ دیمانی ویدان سابہ سیٹ ہو گئی آپ کہیں تو اندور ون کلاش ویجی بھرگیہ کی سیٹ ہو گئی تو اگر مان لیجیے کہ نرین سنگھ تومر اگر چنو ہار جاتے ہیں تو ان کا راجنی تک بھوشتے کیا ہوگا نرین سنگھ بی جی پی آپ سٹیڈی سمجھئے بی جی پی نے کیا کیا اس چنوناب میں اپنے بڑے پلیئر کو جو سٹیٹ کے بڑے ہولڈر تھے بڑے پلیئر تھے ان کو میدان میں اتارا ان کو چنوناب میدان میں اتارا اس سے کیا کیا یہ مطلب منو بیگانیک بڑت حاصل کی کانگریس کے اوپر کہ ہم نے اس چنوناب کو بڑا سیریسلی لیا ہے ہم نے چنوناب کو ہلکے میں نہیں لیا ہے تو دوزار چوویس کے لوگ سوا چنوناب سے پہلے کا چنوناب ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو بی جے پی نے اپنے جتنے بھی پلیئر تھے جو بڑے پلیئر تھے جو بھی جن کو بند پردیس میں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرسیپ میں مانتے ہیں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے چنوناب میدان میں اتار دیا تو اس سے کیا ہوا کہ ایک میسیج گیا تو میسیج کا تیبیہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے بس لسلن کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا لیکن جنتہ سب سمجھتی ہے جو لوکل پبلک ہے ان کو انوان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے اور جو چنوناب کی رن نیتی بناتے ہیں جو رن نیتی بناتے ہیں ان کو اس سوچ سمجھ ہم سے دس گناہ آگے سوچتے ہیں لیکن ایک بات مجھے آپ مہن جی یہ نہیں سمجھ میں آپ نے کہا کہ جنتہ کے بیچ بھاجپا نے یہ میسیج دینے سانسدوں کو اتھارا گیا وہ چنوناب جیت جاتے ہیں اور پھر باری جب آتی ہے 24 لوگ سبہ چنوناب کی تو پھر کیا ہوگا کیا ان کو پھر سے وہاں سے استحفہ دلوا کر اور پھر سے یہ لوگ سبہ کا چنوناب کروائیں گے لوگ سبہ چنوناب میں اتھاریں گے تو جنتہ کے بھی یہ بھی میسیج جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہے دیکھئے اگر تھمپی مجھلیٹی بی جے پی کو ملتی ہے بی جے پی کو اگر 140-45-50 سیٹیں ملتی ہے تب جو دو چار بڑے سانسد ہیں اگر بی جان سبہ چنوناب جیت جاتے ہیں تو یہ مانکہ چلیے کہ یہ استحفہ دیں گے اور پھر 24 لوگ سبہ کا چنوناب لڑیں گے تو جنتہ یہ بھی تو سوچے گی کہ بھائی آپ تو تیمپرولی لے کے آگے کچھ دن بعد استحفہ دلوا دیں گے ہم کو تو آپ بے کوپ بنا رہے ہیں اب تو کوئی پولیٹکل میسیج دینا نہیں ہے اب تو یہ پانچ سال بات کی رنیتی ہوگی ابھی تو ابھی کیا ہے ابھی چنوناب میں آپ نے ساڑے ہتھیار گولے بادو اتار دیئے ابھی آپ نے جنتہ کے من میں میسیج دے دیا ابھی کی جو اسٹریٹجی تھی اور پانچ سال بات جو اسٹریٹجی ہوگی دولوں میں فرق ہوگا جنتہ جو ہے نا جنتہ کے بھی دو باتیں ان کے من میں ایک جنتہ وہ کہہ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھاچپا نے بڑا سریسلی چناؤو لڑا ہے اپنے بڑے چہروں کو اتار ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ایک ہی ہتھیار کا استعمال دو جگہ کریں گے ابھی بیدھان صاحبہ میں کر رہے ہیں لوگ صاحبہ میں پھر کریں گے پھر ان کو استحفہ دلوائیں گے تو کون حاوی ہے کس کا فائدہ ملا ہے یا نقصان ہوا ہے آپ کے حساب سے اب دیکھیں جو جو ایک جٹ پول کے آنکڑے بتا رہے ہیں اس کے حساب سے لگ رہا ہے کہ بھائی اس چیز کا بیجے پی کو فائدہ مل گیا اگر مان لیجے چناب جیتنے کے لیے تو آپ کو ہر طرح کے حسیار کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو لادلی بھنا کام کیا ہوگا گر بیجے پی جیتی ہے تو گر بیجے پی جیت رہی ہے تو لادلی بھنا نے کام کیا ہوگا موڈی کے چہرے نے کام کیا ہوگا اور جو بڑے پلیئر کو اپنے میدان میں اتارے اس نے کام کیا ہوگا نٹین کمنسی نہیں چلا ہوگا تو جو بھی جو چار پوائنٹ ہم مان کے چل رہے ہیں یہ آخر سب مل کے بیجے پی کو جیتانے میں مہترپورن بھوم کا نبھائی ہوگی